رحیم گزشتہ نشست میں ایک بات یہ آئی تھی کہ اشیاء کی صورتوں اور حقائق میں فرق ہے جو صورت ہم دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کچھ اور ہے اور جو حقیقت ہم سمجھ باتے ہیں اگر اس کا استناد وڑی سے نہ ہو تو کلی طور پہ اس حقیقت کا اعتبار دشوار ہے اسی لیے صوفیہ اس دعا پہ بہت زور دیتے ہیں کہ اللہم آرینال اشیاء کماہی اے پرردگار اشیاء کو ان کی اصل حقیقت کے مطابق دکھا اور اشیاء کے حقائق تک جو آدمی پہنچتا ہے تو اس کے باطن کا تعلق اشیاء کی ارواح سے ایک گناہ ہوتا ہے اور اشیاء کی ارواح جب اپنا وجود کھو دیتی ہیں تو حقیقت کے مفقود ہو جانے کی وجہ سے شیئے اپنی صورت سے ختم ہو جاتی ہے اس لیے جب اشیاء کے حقائق کھلتے ہیں تو آدمی کے سلوک کا دار و مدار وہ ٹھہرتے ہیں اور اشیاء عالمِ مثال میں ایک اپنا وجود رکھتی ہیں اور عالمِ مثال اس تک رسائی کبھی خواب کے ذریعے ہوتی ہے اور عالمِ مثال تک رسائی اشیاء کے حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی ہوتی ہے اس عالمِ مثال میں اشیاء کے حقائق بھی ہیں اور اس عالمِ مثال میں زمانے کا وزر نہیں ہے اور عالمِ مثال کی کئی چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں بشرتے کے دل صاف حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ السی کسی نے اسمِ عاظم کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ اسمِ عاظم ہے اس نے کہا میں نے تو بارہا اسے پڑھا اور کوئی تاثیر اس کی نہیں ملی تو فرمایا یہ لفظِ اللہ اس کے لیے اسمِ عاظم ہے جس کا دل غیر سے خالی ہو اسی لیے اس عالمِ مثال میں ایک بہت بڑا انسان ہے اور وہ جو وہاں شکل و صورت ہے ایک انسان کی یہ ساری دنیا کے انسان اس سے مرتبط ہے اور اس کے متعلق سیوتی رحمت اللہ علیہ ایک روایت پیلائے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ ان سے منقول ہے یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں ابنِ عربی شخصِ اکبر کہتے ہیں شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ بھی اسے ہی کہتے ہیں اس شخصِ اکبر کی روایت ایسے ہی ہے لیکن اس کا وجود ہے اور شخصِ اکبر جو ہے وہ عالمِ مثال کا اس کی زندگی ہے اس لیے عالمِ مثال کے جو حقائق ہیں ان کا سمجھنا کبھی دشوار ہوتا ہے حضرتِ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ایک وادی میں پہنچے اور فرمایا کہ اس کا کیا نام ہے تو لوگوں نے کہا اس کا نام یہ ہے تو آپ نے فرمایا یہ دیکھو حضرتِ یونس علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں ایک مقام پہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی کو اس کی امت نے عیزہ دی تکلیف پہنچائی بعض کا خیال ہے کہ اپنے بارے میں فرمایا اور بعض کہتے ہیں کہ رویت ہوئی ہوگی اس کا کھل گئی ہوگی کوئی چیز تو اس کو فرمایا تو انسان اشیاء کے حقائق تک پہنچے مشکل سفر ہے لیکن ہو جائے تو آسان بھی ہے اس نے بسی مرتبہ بھی ایک دو مثالیں دی کہ اشیاء کی صورتوں اور حقائق میں فرق ہے اس کائنات کے ذرے ذرے میں ایک حقیقت سموئی بھی ہے ایک ہے اس کا وجود کائنات کا پھر ایک ہے اس کا شعور اور پھر اس سے بھی بلند تر مرتبے پہ اور بہت اوپر جا کر اس کائنات میں پوری کائنات میں ایک ایک ذرے میں جو حقیقت سموئی ہوئی ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے اور حقیقت محمدیہ کا انکشاف ہو جائے یہ جن پہ ہوا ہے چونکہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں انہوں نے اس کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں اور یہ معرفت حقیقت محمدیہ کی جو حاصل ہوئی تو بعد میں آنے والے ناسمجھ لوگوں نے اسے حاضر ناظر کا مسئلہ بنا لی حالانکہ وہ بات ہی کچھ اور ہے اس حقیقت محمدیہ پر بہت لوگوں نے لکھا ہے اور اصل یہ ہے اور اصولوں میں سے ایک اصل کہ سلسلہ نقشبندیہ کے مراقبات جب قوس تک پہنچتے ہیں تو اس وقت جو بھی شیخ ہوتا ہے اگر وہ اہل ہو تو دو چیزیں اس پہ کھلتی ہیں ایک یہ کہ جو اس مراقبے تک پہنچا ہے کیا اصلاح اور ارشاد کے قابل ہے تو فی الجملہ اس میں رشد و ہدایت کو پھیلانے کی سلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور بہت سے مشایخ اس انکشاف کی وجہ سے اسے اس مقام پر خلافت دیتے ہیں اور دوسرے اس وقت شیخ کا اجتہاد ہوتا ہے کہ وہ شعونِ الٰہیہ کی طرف لے جائے اللہ نے فرمایا کہ ہر دن اس کی نئی آن ہے ہر دن اللہ کے لئے نئی شان ہے یا یہ کر لے یا پھر اسے حقائقِ انبیاء کی طرف لے جائے یہ دونوں چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں اور ہمارے مشایخ جو تھے رحمہم اللہ یہ کمال تھا ان میں کہ دونوں حقائق سے گزار دیتے کہتے تھے اس کو بھی کرو اور اس کو بھی کرو حقائقِ انبیاء بھی اور شعونِ الٰہیہ دونوں تاکہ کوئی کوچا اس سے تم نہ آشنا نہ رہو اس لئے حقیقت میں یہ جو بیعت ہے اس سے بڑا ڈرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے جس حد تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کیاں حساب بھی ہے اور کبھی سالک کی استعداد اس کے شیخ سے بھی زیادہ ہوتی ہے ایسے نہ ہو کہ وہ ان چیزوں کو جانتا نہ ہو اور سالک کو تباہ کرتے اس لئے بہت جگہ آپ پڑھیں گے اس سے بہت جگہ کہ انہوں نے کہا کہ تم شہباز ہو اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے اڑان کی آپ کہیں اور چلے جائیے کسی نے کہا کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے کہیں اور چلے جاؤ پھر دوسیہ سلسلے کے مشاعف حاضر ہوئے حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تو حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ میں بھوڑا ہو گیا ہوں اب اور اتنا مجاہدہ مجھ سے ہو نہیں سکتا اور پھر تمہارا نصیب میرے آنے کہیں اور چلے جاؤں حضرت خواہ جا باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کے صاحب بھی یہ چیز پیش آئی تھی وہ تو غالباً سات یا آٹھ مشایخ سے بیعت ہوئے اور ہر کسی نے جب انہیں اجازت دے دی تو انہوں نے کہا پیاس ہے جو بجنے میں نہیں آتی خواجہ ہم کنگی رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب وہ گئے اور قلعے میں ان کے ساتھ رہے تو ان کے شیخ نے انہیں کہا کہ تمہاری پرواز بہت بلند ہے بہت اروج پہ جا رہے ہو میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے تو سچے لوگ تھے وہ اس بات سے بہت ماورہ تھے کہ حجوم اکھٹا کریں اس لئے اس میں تعمل نہیں تھا انہیں مرہ محمد تھانوی تھے میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اصل میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب اپنی تحریک میں گئے ہیں تو شعبد الرحیم صاحب ولایتی رحمت اللہ علیہ بیعت ہوئے اور قصہ یوں ہوا کہ سید صاحب رحمت اللہ علیہ جب ان کے علاقے میں آئے ہیں تو انہیں بہت ناغوار بھی گزرا انہوں نے کہا کہ کیا تیر تلوار اور جہاد اور یہ سب چیزیں ہیں اتنے بڑے گھرانے کا آدمی اسے اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ یہ بڑے صاحب علم لوگ تھے یہ خود جب بیعت ہونے کے لئے شاہ عبدالعزیز محدث تلوی رحمت اللہ علیہ کے ہم پہنچے ہیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عام آدمی سمجھ کے نظر انداز فرمایا تو انہوں نے جب بیعت کے لئے درخواست کی تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا رائی بریلی سے تو فرمایا وہ امیر محمد نومان بھی ہوتے ہیں انہوں نے کہا حضرت وہ ہمارے چچا ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے گلے سے لگایا اور فرمایا اچھا آپ اس خاندان کے ہیں اور پھر بتایا کہ آپ کے خاندان میں فلان فلان والد صاحب کے شاگرد تھے فلان فلان ہمارے پاس پڑھنے آئے تھے تو سید احمد شہید اور احمد اللہ علیہ خود اس مقام کے آدمی تھے بہت چیزیں ان پر کھلی تھی بہت انہوں نے جو خدوط اپنے شیخ کے نام لکھے ہیں اس میں لکھا ہے کہ میں حج کے لیے جب گئے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ پانی ختم ہو گیا حضرت جہاز میں اور پانی کا ایک بہت بڑا چشمہ سمندر سے ابلہ اور آ کر جہاز سے ٹکر آیا وہ مجھ سے کہا کہ میں پینے کے قابل ہوں اور صاف ہوں تم چاہو تو لے لو مجھ سے حصہ اپنا لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے خدا مانو تو میں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تم کچھ نہیں کر سکتے بہت چیزیں حضرت نے لکھا کہ اپنے شیخ کے نام وہ خطوط اللہ کا شکر ہے محفوظ ہے چھپی گئے ہیں سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اس علاقے میں اپنا کام شروع کیا تو شاہد الرحیم صاحب کو بڑا اشکال ہوا ان کی خلیفہ تھی میاں جی صاحب نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی بہت اشکال ہوا کہ کیا جہاد کی دعوت ہے آپ خدا کے راستے میں لڑنا ہے خان کا بناتے اللہ اللہ کرتے وہاں بیٹھ چاہتے شاہد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا اس علاقے میں آیا ہے اور اللہ تک پہنچنے کی اس زمانے میں راہ ہوئی ہے جس پہ یہ چل رہا ہے یہ حقیقت محمدیہ میں سے ایک جز ہے کہ اسی شب میں وہی خواب شب رحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو مرید تھے میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ انہوں نے بھی دیکھا تو دونوں اٹھے اور لالٹین جلائی اور دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے گئے تو راستے میں ایک جگہ ملاقات ہو گئی بھی تم کدھر ان کا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ سید صاحب کے پاس ہے اس سے تو ہم کچھ اور سمجھے تھے ان کا میں نے بھی خواب بھی یہی دیکھا ہے تو دونوں جا کر بیعت ہوئے سید عحمت شہید رحمت اللہ علیہ سے اور سید صاحب رحمت اللہ نے فرمایا شاہ عبد الرحیم صاحب سے کہ میرے ساتھ چلیے اور وہ گئے اور پھر وہ شہید بھی ہوئے بالا کوٹ کے قریب ایک کچھا راستہ ہے وہ ان کے مزار کی طرف جاتے ہیں ہم گئے وہاں کیا حیبت ہے اور نور محمد صاحب رحمت اللہ سے کہا کہ تم ہندوستان بیٹھو اور لوگوں کی تربیت کرو ان کے خلیفہ تھے یہ حضرت حاجی مداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلفہ میں آگے پھر سارا دیوبن وغیرہ وغیرہ یہ چشتیہ سابریہ سلسلہ پھر وہاں سے زندہ ہوا ہے اور نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں کو خلافت دی ان میں ایک محمد تھانوی تھے ایک حافظ زامن شہید تھے تیسرے حاجی مداد اللہ صاحب رحمت اللہ یہ تینوں اس خانکاہ میں بیٹھتے تھے جس خانکاہ میں بعد میں مونا شرف علیہ صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ آئی تھانوی رحمت اللہ علیہ حج پہ گئے تھے تو ان کے شیخ حاجی مداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پڑھنے پڑھانے سے جب فارغ ہو جاؤ تو وہاں خانکاہ پہ چلے جانا اسے آباد کرنا کیونکہ حضرت خود مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے تو حاجی مداد اللہ صاحب مہاچیر مکی رحمت اللہ علیہ نے بہت لوگوں کو خلافت دی ان کے خلافہ پہ مستقل ایک کتاب ہے ان میں یہ تین آدمی بہت بڑھے تھے اور تینوں اسی خانکاہ میں رہتے تھے چھوٹی سی جگہ ہے حافظامن شہید رحمت اللہ علیہ ان تینوں میں اہلِ کشف کہتے ہیں سب سے بڑی ہستی تھی انہیں بڑا شوق تھا شہادت کا کہ کسی طرح اللہ کے راستے میں جان لگ جائے کسی طرح شہید ہو جائے اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی میں وہ شہید بھی ہو گئے مور محمد تھانوی پہ غلبہ تھا علم کا اور حضرت حاجی مداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پہ غلبہ تھا اللہ کی معرفت کا حافظامن شہید رحمت اللہ علیہ حقہ بھی پیتے تھے لوگوں کو اس زمانے میں حقہ پینے والا آدمی بہت برا لگتا یہ ایسی ہے جسے ہمارے زمانے میں کوئی بزرگ ہوں اور سگریٹ پینے لگے تو لوگ کہیں گے یہ اچھا بزرگ ہے سگریٹ پیتا ہے میں سوار کھا لیں تو بزرگی میں فرق نہیں پڑتا سگریٹ پی لے تو بہت فرق پڑ جائے کہنا کہ دونوں کی اصل تم باپو ہے اللہ کا یہ نظام سمجھنا دشوار ترین چیزوں میں سے ایک ہے جو خدا نے اس دنیا میں بہت دشوار چیزیں بنائی ہیں ان میں سے ایک ہے یہ رزق کا بھید نہیں کھلتا کہ کس کو کیوں رزق دے رہے ہیں کس کو کیوں محروم کر رکھا ہے کس کو کتنا دے رہے ہیں بس ایک راز ہے نہیں کھلتا حاصلوں اور علم بھی ہو دونوں چیزیں مل جائیں اور اس شخص کی مخالفت سے آدمی گمراہ ہو جائے اور اس آدمی سے جڑ جانے سے اللہ ہدایت دے دے یہ ہر دور میں ایسے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جتنے موجزات ہیں یہ صحابہ اکرام رضی اللہ ان کو کیوں زیادہ نظر آئے ان کے ساتھ جو کافر تھے مشرک تھے مکہ مکرمہ میں مدینہ منفرہ میں یہودی تھے عیسائی تھے کچھ ان لوگوں کو کیوں نہ نظر آئے سارے ایک ہی جہان میں رہتے تھے ساروں کی آنکھیں تھیں انہیں زیادہ نظر آئے انہیں کم نظر آئے بڑا راز ہے ہدایت کا سیدنا ابو بکر رضی اللہ نے اپنے دور میں منبع تھے اس بات کا کہ کون ابو بکر کے ساتھ ہے اور کون اس کا مخالف ہے رضی اللہ ہوا ہے حضرت مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ کے ساتھ بھی یہی تھا کہ کون اس شخص کے ساتھ ہے اور کون شاولی اللہ بھی ایسے ہی تھے رحمہ سید صاحب رحمت اللہ کی شخصیت ایسی تھی اسی لیے حضرت بہرہ رضی اللہ انہیں کہا کہ اللہ کی قسم اگر وہ وکر نہ ہوتے تو نہ خدا کی کتاب کی تلاوت کی جاتی اور نہ نماز پڑی جاتی حضرت مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے تو اب لوگ رام رام کر رہے ہوتے اور انزیب ایسا اور انزیب اگر بروقت کام نہ کرتا تو پورا سب کانٹیننٹ اس برے سغیر کے جتنے لوگ ہیں یا تو یہ ہندو ہو جاتے یا شیعہ ہو جاتے آل سنہ شاید اتنے بھی نہ رہتے جتنا آٹے میں نمک ہر دور میں ایسا آدمی ہوتا ہے کہ اس کی مخالفت اللہ کی ناراضکی کا سبب بنتی ہے اور اس کے ساتھ چلنا اللہ کی خوشی بلاخر نصیب ہوتی ہے راز کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ ملامت کا پردہ ڈال دیتے ہیں اس لیے اس کے کام سمجھ میں نہیں آتے جلدی بڑی مدت کے بعد یہ راز کھلتا ہے کہ اس آدمی نے یہ جو کام کیا تھا یہ بلکل ٹھیک اور بروقت تھا تو عمومی نگاہ رک جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا کام کیا یہ کیا کیا یہ کیا کیا اور پھر جو رہی سے ہی قصر رہ جاتی ہے اس ملامت میں وہ اللہ کی تقدیر پورا کر دیتی ہے چلو یہ کام بھی یہ کام بھی یہ کام بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے یہ اعتراضات تھوڑے تھے پہلے ہی لوگ ان کے مخالف تھوڑے تھے کہ اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ اب شادی کر لیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے وہ تو عربوں کی سوسائٹی ہل کے رہ گئی کہ زید کو بیٹا بنایا ہے اس کی شادی اپنی فپیزہ بہن زینب سے کی ہے اور اب زینب کو طلاق ہو اور یہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیں سوسائٹی کھل کے رہ گئی اور ساری سوسائٹی میں انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ کوئی اپنی بہو سے بھی نکاح کرتا ہے یہ ایسا آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور نکاح دیکھو کہاں کیا حضور اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقدیر بار بار ایسے معاقل لاتی رہی کہ لوگ چھٹ جائیں حلق من حلق ام بینتن جس نے برباد ہونا ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے اور جس نے باقی رہنا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ باقی رہے ان سارے امتحانات میں کمال ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کا کہ نہیں ہٹے یہ میراج کا واقعہ لوگ کہتے تھے تمہارے ہوش ٹھیک آنے ہیں کوئی شخص ایک ہی رات میں یہاں مکہ سے بیت المقدس چلا جائے اور پھر اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ آسمانوں سے بھی ہوایا چنانچہ حضرت وقر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور مجال ملیا اسے کہا وہ وقر تم یقین رکھتے ہو اس بات کی کوئی شخص یہ کہے کہ یہاں سے وہ بیت المقدس چلا گیا ایک ہی رات میں اس سے سفر کیا تو فرمایا نہیں اسے کہا اور یہ بھی کہے کہ آسمانوں سے ہوا ہے اب حضرت وقر اللہ عنہ اس نے کہا سید اللہ عنہ وقر حضرت وقر اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے یہ ہے عقل اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے انہوں نے فرمایا کہ میں یہ مان سکتا ہوں کہ جبرائیل جو ان سے کم درجے کے ہیں وہ آسمان سے زمین پہ آسکتا ہے تو یہ زمین سے آسمان پہ کیوں نہیں جا سکتے میں اگر اس بات کو مان سکتا ہوں تو اسے کیوں نہیں مان سکتا عقل جب عشق کے تابعے آ جاتی ہے عقل میں جستجو ہے عقل کو منزل نہیں ملتی عقل ہر لمح غیب میں اپنی منزل یہ عشق اور عقل دونوں کی منزلیں الگ اور دونوں کی راہیں الگ الگ عقل میں جستجو ہے عشق میں ازتراب ہے بیچینی ہے ہزار طرح سے نسار ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے کسر باقی رہ گئی جان جو تھی اکھازر کر دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افثانی یہ عشق ہے وہ مٹاتا ہے فنا کرتا ہے جو اس سمندر میں نہیں اترانا وہ اس کی کیفیت کو ساحل پہ کھڑے ہو کے نہیں محسوس کر سکتا یہ جو سوفیہ کے ہاں مختلف ذکر اذکار میں سالک ایسی کیفیت پہ پہنچتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ معبود حقیقی مجسم صورت میں سامنے آئے اور میں کسی طرح اس پہ قربان ہو جاؤ کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جمین ہے نیاز اور اللہ اس پہ ملامت کا پردہ ڈال دیتا ہے یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی چھے مہینے ایسے نہیں گزرے جس میں کوئی نہ کوئی نیا فتنہ نہ کھڑا میراج لوگوں کے لئے سمجھنا دشوار ہو گیا کہ اللہ کدھر جائیں ہجرت کا سمجھنا دشوار ہو گیا ہجرت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ قبلے کو بتل لو قبلے کی تحویل ابھی پوری ہوئی ہے اور پھر بدر آگیا اور یہ لڑائیاں اور سب کچھ یہ کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد ام المومین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصہ حدیدیہ کا قصہ کس کس قصے میں کہاں کام ملا 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 قائف تو اللہ بڑی حکمتوں کے ساتھ اسے کرتا ہے اس لئے عقل بار بار ٹوکتی ہے کدھر جا رہے اور عشق اس کا تحرق اس کا جذبہ وہ نصار ہونے کے لئے تیار تو محمد تھانوی رحمت اللہ پہ علم کا بڑا غلبہ تھا حافظ آمن شہید رحمت اللہ نے ہر وقت اس جو میں کسی طرح مر جائیں مر مٹیں حاج عمداد اللہ صاحب محاج مکی رحمت اللہ شروع سے غلبہ تھا اللہ کی معرفت اور ان چیزوں اور حافظ آمن شہید رحمت اللہ حقہ پیتے رہتے تھے اور حقہ لوگوں کے لئے بڑی آسمائش تھا خاجہ بہاود نقش بند رحمت اللہ یہ نقش بندیہ سلسلے کے جو معصص تھے جنہیں اللہ نے اتنا بڑا سلسلہ انعائد فرمایا وہ کالین بیچتے تھے کالینوں کا کاروبار کرتے کسی نے سنا ان کے متعلق ہفتوں مہینوں منزل پہ کر پہنچا تو اسے دیکھا کہ شیخ کالینوں میں گھرے بیٹھے ہیں اور سودے کر رہے ہیں تو وہ اٹھا اور اس نے ایک جملہ تھا اس نے کہا نمرد آ کے دنیا دوست دارد وہ بھی کوئی مرد ہے جو دنیا کے جمیلوں میں گھرا ہوا وہ بھی کوئی انسان ہے حصوفی بچارہ ناکس گیا اللہ سے بڑی دعا کرتا رہا کہ خدا آیا کہیں چلا جاؤں کہیں تجھ تک پہنچنے کی کوئی راہ مل جائے تو پھر اسے کہا گیا کہ وہیں جاؤ جہاں سے آئی تھے تو وہ پہنچا جب تو شیخ ان کا دل زندہ تھا وہ جانتے تھے کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے اس سے مصافہ کیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا دارد ولے برائے دوست دارد کہ ہاں ہاں دنیا میں گھرا ہوا ہی آدمی مرد ہوتا ہے جب وہ دنیا اپنے دوست کے لیے اس کے حکم کے پہت کرتا ہے وہ تو بگلی گیا بچارہ شیر پورا ہو گیا نا مرد آن کے دنیا دوست دارد وہ مردی نہیں ہے جو دنیا میں گھرا ہوا دارد کہاں ہاں دوست دارد دوست کے لیے ہی سارا کام کر رہا ہوتا اس نے کیا لینا تو یہ چیز پیش آتی ہے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو گوھر مقصود ہے نا اسے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں بڑا انتہان اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَيَا لَمَنَ اللَّهُ لَزِينَ صَدَقُوا اور خدا کو قسم ہے اس بات کی کہ وہ دنیا میں الگ کرتا رہے گا نکھیڑتا رہے گا الہدہ الہدہ کرتا رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو جو سچے نہیں ہیں تو جو آتا تھا خان کھا میں بیٹھ ہونے کے لئے اور حضرت کو دیکھتا تھا حقہ پی رہے ہیں تو وہ تو پہلی بچارہ بھاگ جا پہتا کہ لوگ یہ بھی کوئی پیر ہوں گے تو حضرت فرمایتے ہیں حافظ آمن شہید رحمت اللہ کیسے تھے کہ میاں کیوں آئے اگر بیعت کرنی ہے تو حاجی مداد اللہ صاحب بیٹھے ان سے بیعت ہو جاؤ مسئلہ پوچھنا ہے تو محمد تانوی سے پوچھو اور حقہ پینا ہے تو بیٹھو یاروں کے ساتھ محمد تانوی رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بیعت ہونا چاہتا ہوں بڑے لوگ تھے نا بیعت فرما لیا ذکر ازکار کا سلسلہ چل پڑا ایک موقع پہ پہنچ کہ انہوں نے روک دیا انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تم ترقی کرو لیکن فلان فلان جو کام ہوئے ہیں انہوں نے میرے اور تمہارے درمیان پردہ ڈال دیا ہے اس کو ہٹانا میں لیا ممکن نہیں آپ کیوں اور سے بیعت ہو جائے تو یہ چیز ہوتی ہے بڑے بڑے لوگ سچے تھے نا وہ لوگوں کو اپنا معتقد بنانے کی بجائے بچتے تھے اس لیے کسی کو بیعت کرنا یہ آسان چیز نہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے کہے پھر بھاگو کوئی تم سے بیعت کرنے کے لیے آئے جیسے شیر سے لوگ بھاگتے ہیں نا دیکھ کے اس طرح بھاگو لوگوں کو دیکھ کے مت کرو وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ آدمی جب علوم اور معارف کے ساتھ یعنی اس تصوف کے حاصل شدہ نتائج پر علوم اور معارف نکلنے لگیں پھوکنے لگیں تو مختلف شعون غالب آتی اور ان میں سے ایک حقائق محمدی آئے یہ جو حقیقت محمدی ہے نا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یہ اس پوری کائنات کے ایک ایک ذرے میں پیوست ہے اس لیے جب یہ ہجاب اٹھتا ہے تو صوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقام ہر جگہ پر دیکھتا ہے اب جس نے یہ کہا اس نے تو سچ کہا لیکن اس کے مریدوں نے آگے چل کے اسے عقیدے کا مسئلہ بنا لیا کہ حضور اکدس صلی اللہ آدم ہر جگہ حاضر و ناظر اہلا کہ عفیدے کا مسئلہ نہیں ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ حضب الباہر جنہوں نے لکھی یا جنہیں الہام کی گئی شازلی سے کسی نے پوچھا یہ سلسلہ شازلی اب بھی دنیا میں ہے انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 انہوں نے کہ تر فتح دن بیس سال سے اس مقام پہ ہوں کہ اگر پلک چھپکنے کے برابر بھی رسول رسول میری نظر سے خوشل ہو جائیں ما عدد تو نفسی من المسلمین تو میں مسلمان نہ رہو میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار نہ کرو اس لیے اشیاء کے حقائع اور اشیاء کی صورتیں مختلف ہوتی اس معرفت الہیہ میں یہ متعدد مرتبہ آمنے کا حکیم سنائی کا بڑا مقام اور حکیم سنائی کے بعد فرید الدین اکتار کا یہ تذکرات الاولیاء جنہوں نے لکھی ہے فرید الدین اکتار یہ سنائی کے صحیح ترجمان تھے اور ان دونوں کے بعد معروم کا دعویہ ہے مسنوی کے متعلق وہ کہتے ہیں ان دونوں کا وارث میں اور معروم مسنوی میں وہ تو سمندر ہے پھر وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی کتاب قرآن کریم کے بعد جو قرون اولہ میں چیزیں ہدایت کا سبب بنی ان کے بعد بہت بڑا اللہ کا نشان ہے اس کی کتاب مسنوی جب تک دنیا قائم اور اللہ کو منظور ہے ہر زمانے میں لوگوں کی مرشد اور مربی جو کچھ ابن عربی رحمت اللہ نے فتوحات اور فصوص میں کہا ہے نصر کی صورت میں نظم کی صورت میں مسنوی میں آگے سائب مسنوی معروم عشق میں فنا ہے وشنو از نیج حکایت میکنن بانسری سے سنو بانسری کیا کہتی ہے وہ جدائی ہا شکایت بھی کنن وہ جدائیوں کی شکایت کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ لوگوں نے ظلم کیا مجھے بانس کے درخت سے کاٹ کر الگ کر دیا نی بانسری ایک پرندہ ہوتا ہے سی ماب سی ماب تو پارہ ہے ایک پرندہ ہوتا ہے مرغ سیمی بہت خوبصورت تمام پرندوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے سرخاب آپ لوگ نے دیکھا ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت پرندہ کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے اس سے بھی بلند تا یہ سمبالک چیز ہے اور یہ سمبل ہے فرید الدین ابتار کا اور نئے بانصری سمبل مسنوی کا بلکل ایسی جیسے شاہین سمبل اللہ مہ اقبال اس لئے آپ ہمارے رائے کو رد کر دیں نہ مانے بلکل ٹھیک ہے کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں میاں کوئی شریعت سے اس پر فرق نہیں پڑتا لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان تین آدمیوں کے بعد چوتھا آدمی جسے اس درجے تک رسائی تھی وہ اللہ اقبال اللہ اپنے وجود میں بہت بڑے آدمی بہت بڑے کبھی سوچو اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا کیا پوچھے گا اللہ نے کہا قیامت میں ہم لوگوں سے پوچھیں گے جو بھی نعمتیں ہم نے ان پہ کی ہیں یہ شاید پہلی بار ہی سنو گے جو بھی نعمتیں اللہ کہتا ہے میں نے کی ہم کے بطل پوچھیں گے لباس ہے خدا کی نعمت ہے بچے ہیں اولاد ہے کھانا پینا ہے رہائش کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ نے جن افراد کو اپنی نعمت کی صورت میں قوم کو دیا تھا خدا پوچھے گا نا کہ یہ اتنی بڑی نعمت جو تمہیں دی تھی تم پوری قوم مل کے کیا اس کے متعلق سوچا کیا اس کے متعلق کتنا فائدہ اٹھائے اس لئے ایسے نہیں ہیں کہ آدمی ان افکار اور نظریات سے شناسہ نہ ہو سکے جو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اپنے کلام میں دی ہیں بات صرف غفلت کی ہے بات عالم اسباب میں نظام تعلیم کی ہے جب تعلیم کی زبان وہ رکھی جائے جو اس سے بالکل مختلف ہو جس زبان میں انہوں نے کام کیا تو محرومی قوم کی ہو جائے گی نا عطا ترک کمال پاشا نے سیکل رزم کے لیے کمال کی بات یہ کی تھی کہ اس نے کہا آئندہ سے ترکی زبان کو عربی فارسی کی طرح لکھنے کی بجائے رومن لائنگویج میں لکھ یہ جیسے اب پوری ایک زبان بن گی نا آہستہ بن رہی ابھی تقوین پا رہی ہے یہ جو بچے دوسرے کا اسمس کرتے ہیں کہاں ہو تو پتہ نہیں اس کے کیا سپیلنگ لکھتے ہیں اور تم ٹی ایم ایسے تو یہ ایک زبان ہے نا پوری تشکیل پا رہی ہے اسی طرح انہوں نے کہا ترکی زبان عربی اور فارسی کے طرز پر لکھنے کے بجائے ایسے لکھو کی لوگوں جب لوگوں نے اسے لکھا ہے تو اگلی نسلیں عربی بھول گئیں فارسی بھول گئیں سب کچھ ترکوں کے جتنے کتب کانتیں دھرے کے دھرے رہ گئے اور نسل پڑھ نہیں پائے نسل سمجھتی تو کیا پڑھی ہی نہیں اور اسی لئے اب جو انہوں نے کہا ہے کہ ترکی زبان کو عربوں کی طرح لکھا جائے گا اس پہ بڑا انگامہ ہوا ترکی میں جو لوگ سیکلیرز ذہن کے تھے وہ سمجھ گئے کہ جس ناتے اور چشمے کو اس نے توڑا تھا بند کیا تھا ختم کیا تھا اب یہ نئے سیرے سے شروع کرنے والے ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ نظام تعلیم کیا ہے بچے کیا پڑھ رہے ہیں خیر یہ بات کہیں اور نکل جائی چھوڑو اس اللہ میں اقبال جو تھے اور جو اس سمانے کے بڑے بڑے لوگ تھے خدا کے دین کو سمجھتے تھے عجیب لوگ تھے محمد علی جور یہ علی برادران جو تھے شوکر علی اور محمد علی رامپور کے ماں نے یتیمی کے بوجود امہ بی نے آکسفورڈ میں پڑھایا اتنی عظیم ماں تھی جس سے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ پورا ہندوستان گونج اٹھا اس نظم سے کہ امہ بولی محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے خلافت ترکوں کی جو ٹوٹی تھی اس سمانے میں ترکوں کے لیے مسلمانوں کا جوش و جذبہ اتنا تھا مسلمان کیا ہندو بھی یہ تحریک خلافت ساری کی ساری آپ اٹھا کر پڑھیں اور دیکھیں عدیل عباسی نے بھی کتاب لکھی ہے پورے ہندوستان میں بھونچال آ گیا ہمیں نہیں خیال آتا کہ ہندوستان میں دو تحریکوں کے مقابلے میں بھی پچھلی صدی میں کوئی تحریک کہ خلاف شابان کیس میں ماننا پڑا گورنمنٹ اور ایک یہ تحریک کے خلاف ہوتی ان دو جیسی پھر شاید تیسری تحریک کوئی نہیں ہوتی غالبا محمد علی جوہر لندن گئے تقریر کی کسی کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے تیس یا تیس جنرری ان کی تقریر تھی اور انہیں کہا کہ میں ہندوستان کے لیے آزادی لے کر جاؤں گا وگرنہ آپ کو مجھے قبر کی جگہ دینی پڑے تھی حیران رہ گئے لوگ اس باتے بڑے گرجدار آواز اتنی اچھی انگلش برطانیہ کے جو صاحبان اقتدار تھے وہ کلم چھوڑ کے انگلی حیرت سے موں میں دے لی کہ کہ کیا رہا گیا میں پھر کہتا ہوں یا آزادی دوگے یا مجھے قبر کی جگہ دوگے دونوں میں سے ایک چیز دینی پڑے اللہ کی شان رات کو دل کا دورہ پڑا صبح حکومت برطانیہ کو قبر کی جگہ دینی پڑی محمد علی جوہر اس راستے سے خدا پک پہنچا جس راستے سے حضور اکدس مراج کے لئے بیت المقدس میں مفتی امین الحسینی اور یہ لوگ جو تھے ان کے خاندان اور اس وہاں ان کی قبر ہے چنازہ لندن سے فلسطین پہنچا اور فلسطین میں محمد علی جوہر کو دفت آیا جو کہتے تھے نا یا آزادی دینی پڑے گی یا میری قبر کی جگہ قبر کی جگہ انہوں نے لے لی اس لیے کہ صحیح بخاری میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سیاست پولٹکس ان کے انبیاء علیہ السلام کرتے اتنے پاکیزہ دل کے لوگ تھے کہ جو چیز سیاسی جلسے میں جس جذبے کے ساتھ آتے تھے اپنی قوم کے درد اور رنج میں اسی جذبے کے ساتھ تحجد اور نماز بڑھتے تھے اللہ کے ساتھ منافق نہیں تھے سیاست میں عہدہ سیاست میں چال باز کچھ نہیں اللہ کے سامنے جواب تھے اخلاص کے ساتھ اپنی قوم کے لئے آزادی خدمت اور جب تقسیم ہو گئی تو ہمارے سیاست جو شروع ہوئی اور اب تک ستر سال ہو گئے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو یہ ساری ستر سال کی سیاست منافقت سے شروع ہوتی ہے اور تجارت پہ ختم ہو جاتی بس کل آسا ہے جھوٹ اور جھوٹے وعدے اور یہ اور وہ اور جو دو چار سیٹس مل گئیں اسمبلی میں جا کے سودہ کر آئے کہ یہ وزارت دے دیں یہ کر دیں یہ کر دیں اپنے بھائی خاندانوں کے لئے پرمٹ وصول کر لیے منافقت سے شروع کی تجارت پہ جا کے ختم کر وہ لوگ بڑے ان کا ظاہر و باطن یقصان وہ اپنی ذات کو مٹا کر سیاست میں آئے تھے کوئی کریڈٹ نہیں کوئی حکومت سے اہدہ نہیں کوئی ان کا سودہ لگ ہی نہیں سکتا تھا انمول ہی رہے تھے انہوں نے کہا یا ازادی دے دو یا قبر کی جگہ اور قبر کی جگہ بھی علامہ بھی ایسے لوگوں میں سے تھے وہ جب فلسطین گئے ہیں تو علامہ اقبال نے وہاں پر کچھ اشعار کہے ان اشعار میں ایک جگہ علامہ اقبال آخری کتاب لکھ رہے تھے اور اس وقت ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ صلی اللہ نام لینے کی دیر تھی اور علامہ روئے نام آتا تھا اور ان کے آنسو برسنے رکھتے پیرس گئے بڑا لمبا سفر انہیں کیا برگسان سے ملے وہ اتنا بڑا فلسفی تھا کہ اس کے فلسفے کے اثر سے یورپ اب تک نہیں نکل پایا ان سے ملے بہت لمبے سفر تھے بڑی کام کی بات ہے اس میں اب پڑھئیے اسے بہت چیزیں سمجھ میں پھر انہیں اپنی آخری کتاب لکھنی شروع کی اور انہیں کہا کہ یہ میں کلام کہتے تھے انجمن حمایت اسلام میں پڑھا جاتا تھا انجمن حمایت اسلام بھی کب کی ختم ہو گئی تو کسی نے کہا کہ اب آپ پڑھیں گے انجمن حمایت اسلام میں تو ان کا نہیں اب جو کچھ لکھ رہا ہوں یہ روزہ مبارک پہ جا کے سناؤں گا یہ ان کے لئے لکھ رہا محمد علی جوہر ملنے گئے علامہ اقبال سے تو علامہ کا آخری عمر میں بس یہ رہ گیا تھا کہ لنگی باندھی اور بنیان پہن لی اور گھر میں درخت کا اس کے سائے کے تلے بیٹھے رہتے رہتے یا پھر جو ان کا خادم تھا وہ ہکہ دیتا رہتا تھا بس ہکہ ختم ہوا تمباکو اور چلم تھنڈی ہوئی اور انہیں آواز دی وہ لے آتا تو محمد علی جوہر جب پہنچے تو علامہ اٹھے اور گلے ملے انہوں نے کہا کیا ساری قوم کو آگ لگا کے اور ساری قوم کو اٹھا کے اور خود اس درخ کے نیچے کیسے بیٹھے ہوئے تو علامہ نے کہا یہ تو ہو نہیں تھا اور قوال اگر قوالی گاتے ہوئے خود وجد میں آ جائے تو سامعین کیا کریں گے میں تو اسی لئے چھپ بیٹھا ہوں یہاں بات کی ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور وہ رونا شروع یہ چیزیں جب انسان زندگی میں محبت کے مراحل سے گزرتا ہے پھر سمجھ میں آتی عشق اور محبت چاہے وہ مجاز میں کیوں نہ ہو چاہے وہ اپنے جیسے انسانوں ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو چاہے اس سے بھی کم درجے میں پتھروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو یہ زندگی کا حسن ہے علامہ میں یہ بات تھی انہوں نے نظم بھی لکھی ہے حکیم ان کے تھے آسن مرہوم غالباً انہوں نے کہا کہ میں انہیں دوائی دے رہا تھا اور اتنا بخار ایک دم سے اتر جائے ممکن ہی نہیں تھا تو میں نے دیکھا کہ علامہ تو اپنے بستر پہ بیٹھے ہیں اور کہوہ پی رہے ہیں میں نے کہا بخار ختم ہو گیا انہ کہاں ختم ہو گیا میں کہاں وہ کیسے انہوں نے کہاں حکیم صاحب آپ دوائی دے کے گئے تھے مجھے تو کچھ پتہ نہیں اور جسم میرا ٹوٹ رہا تھا اور شدید بخار کی قیفیت میں تھا اور میری آنکھ لگ گئی تو سرسید نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہو جاؤ گے میں نے کہاں مجھے شدید بخار ہے تو میں نے دیکھا جنت میں میں بھی ہوں سرسید احمد خان بھی ہے تو میں نے پوچھا کیسے ٹھیک ہو جاؤں گا تو ان کہاں میں ابھی حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے محل میں گیا تھا اور میں نے کہاں آپ دعا کر دیں اقبال کو بخار ہے اور اگر اس سے کچھ ہو گیا تو آپ کی امت میں بہت بڑا نقصان ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ نے تمہارے لئے ہاتھ اٹھائے ہیں تو آم آگ گیا ٹھیک ہو جاؤ کہ حکیم صاحب یہ ہے خبر تصدیق اور تردید کے مراحل سے گزرتی ہے اور مشاہدہ تصدیق اور تردید کے مراحل سے بلندتر ہوتا ہے اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ میں فرق ہو وگرنا مشاہدہ تصدیق ہی تصدیق ہوتا ہے علامہ اقبال نے خطوط لکھے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ کو خط لکھا کہ میرے کلام پہ حضرت نظر ثانی کر لیں میں کہیں فارسی زبان کے استعمال میں ڈگمگا نہ گیا ہوں سید سلیمان ندوی کا علم اتنا تھا علامہ اقبال لیکچر دینے جا رہے تھے تو علامہ اقبال لیکچر دینے جو گئے ہیں تو انہوں نے جانے سے پہلے خط لکھا تین چار آدمیوں کو کہ مجھے سپیس پہ لیکچر دینا تھا مکان پہ دیکھئے گا ہم تلطیب کہیں اُلٹی نہ کر لیں روزگار فقیر میں بھی آیا تو میں گیا تھا لیکچر دینے اور بہت مقبول ہوا انگلینڈ میں جو پڑھے لکھے فلاسفر تھے انہوں نے میرے لیکچر کو بہت سراہا تو اب میں لیکچر دینے جا رہا ہوں ٹائنگ پہ اسی سفر میں علامہ نے یہ سب کچھ کیا حقیقت محمدیہ پہ بھی بحث کیا یہ بھی ہم اسے عنوان دے رہے ہیں کہ حقیقت محمدیہ کی بحث ہے یہ کئی لکھا نہیں ہے ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے اس پہ بات کی ہے اور نہ مانے تو بھی کوئی حرج دی ہماری غلطی ہوگی انہوں نے کہا اب میں ٹائم پہ لیکچر دینے جا رہا ہوں اور آپ مجھے بتائیں ٹائم کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہاں کہاں لکھا ہے اور لکھا کہ ابن عربی اور فلان اور فلان تو میں پڑھ چکا ہوں کئی لوگ اب کہتے ہیں علامہ اقبال کو عربی آتی تھی حسی آتی ہے جس شخص نے چھ مہینے لندن میں انگریزوں کو عربی پڑھائی ہو لندن یونیورسٹی میں کسی عام آدمی کو تھوڑے ہی رکھ لیتے تھے کوئی سفارش تھوڑے ہی چلتی تھی علامہ اقبال لندن یونیورسٹی میں چھ مہینے عربی پڑھاتے رہے اس شخص کو عربی نہیں آتی علامہ نے لکھا ہے ایک جگہ پہ کہ میں جب اپنے والد کے پاؤں میں کھیلتا تھا میرے والد حقہ پیتے تھے میری عمر اس وقت تین چار سال تھی تو میں تو لکھا اقنی عربی رحمت اللہ وغیرہ وغیرہ کو میں پڑھ چکا ہم جو اس سے آگے کی بات بتائی اور یہ لکھا کس کو ہے ایک علامہ برکات ٹونکی رحمت اللہ تھے ان کو لکھا ہے ان کے ہاں بھی عجیب بات تھی اللہ کی شان ہے ان کے ہاں موت آتی ستائیسویں کی شب گزار کے اگلے دی عجیب بات ستائیسویں کو عبادت کی صبح روزہ رکھا یا نہیں رکھا کسی نے بیماری کی وجہ سے اور خاندان منتظر ہوتا تھا کہ دیکھو آج کون جاتا ہے ہر ایک دوست تھے اللہ تعالی ان کی قبر کو روشن رکھے تھنڈا رکھے مجاہد دام تھے جماعت اسلامی میں بہت مخلصات اس پچھلے رمضان میں ان کا انتقال ہو گیا یہ حکیم برکات احمد صاحب رحمت اللہ خاندان ریاست ٹونک ست کراچی میں انتقال ہوا ستائیسویں کو رات کو جیسے عبادت مسلمان کرتے ہیں کی صبح اٹھے طبیعت خراب تھی روزہ نیت کا اور جمعہ کا دن تھا جمعہ کی نماز پڑھی یا آئے والدہ کے پاس کامی طبیعت بہت خراب ہو رہی تو انہیں کہا بیٹے روزہ رکھا نہیں تو پھر کچھ پی لو کچھ کھا لو تو اچانت کہنے لگے کہ یہ کون لوگ ہیں سارا گھر لوگوں سے بھر گیا ہے امی یہ کون لوگ آئیں اور دل کا دورہ پڑھا انتقال ہو گیا ختم ان کے دادہ مرہوم کا انتقال بھی دادی کا بھی ایسی ہوا تھا ستائیسویں کو عبادت اور صبح انتقال اچانت کچھ بتا نہیں چلتا اب کون چن دیا جائے گا انہیں خط لکھا حکیم صاحب کو کہ مجھے زمانے کی ٹائم کی حقیقت بتائیں یہ ہم نے کہی نہیں باتیں اب ایسی ہیں جو ہم کہتے ہیں اس لئے کہ ریکارڈ میں آجائیں کبھی نہیں کہی ایک خط انہوں نے علامہ اقبال نے گولڑا لکھا پیر میرا علی شاہ صاحب رحمت اللہ حضرت کی حالت بھی ایسے ہی ہو گئی تھی وہ آخری زمانے میں بس روتے رہتے تھی ظاہر ہے کہ جو علوم اور معارف اس وقت ان پہ منکشف ہوئے پنڈی اور گولڑا اور یہ سنگلاک زمین یہاں کون سمجھ سکتا تھا یہاں وہ نسلیں ہی نہیں کبھی آئیں جو اس درجے کی معارفت رکھتی ہوں مفتی لطف اللہ صاحب کے شاگر تھے مفتی لطف اللہ صاحب کون سا علم تھا اور کون سا میدان تھا جس پہ وہ بول نہ سو برجست تھا بڑے بڑے لوگوں نے اللہ میں شبلی نومانی نے سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ ہم مفتی صاحب کی خدمت میں جاتے تھے تو شبلی ہمیں ساتھ لے جاتے تھے ہم شبلی کے شاگر تھے اور شبلی بلا تکلف جا کے مفتی صاحب کے پاؤں دبانے لگتے تھے تو مفتی صاحب بھی ٹانگیں پھیلائی بیٹھے رہتے تھے تو میں کئی بار خیال آیا کہ ہمارے استاد ہیں اور جس کی پاؤں و ٹانگیں دبا رہے ہیں یہ آدمی ہوگا کس کر جے گا حضرت نے وہی سے پڑھا پیر میر علی شاہ کبھی پنڈی آجاتے تھے صدر ایک جگہ با وگر نہ سب چیزیں موقوف ہو گئی پھر علامہ نے دوسرا خط حضرت کو لکھا کہ حضرت جواب نہیں ملا حضرت اپنے خادم سے کہا کہ انہیں لکھو کہ اب میری عمر نہیں رہی جواب دینے کی اب میں دیمار ہوں یہ خدمت کٹ نہیں سکتا یہ خطوط ہیں چھپے ہوئے حضرت کے بیٹے تھے بابو جی صاحب بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بات کبھی نہیں کہتا انہوں نے ایک مرتبہ فرماتے تھے میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور میں نے کہا حضرت فنا اور بقا کی حقیقت کیا ہے بابو جی صاحب کہ یہ سوال یہ کوئی بچوں کی بات نہیں تو فرمایا میری زندگی اور موت تمہیں یہ سمجھا دے گی میرا جینا اور مرنا مرنا اور جینا تمہیں سمجھا دے گا فرماتے تھے میں جب اٹھا تو میں نے کہا حضرت کا تو انتقال ہو گیا مرنا اور جینا مجھے سمجھا دے گا یہ کیا بات ہے گوڑڑا میں جو لوگ ہیں پرانے ان سے پوچھنا یہ بات کبھی کوئی مل جائے بڑڑا پھر کئی برس کے بعد فرمایا والد صاحب خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ میری قبر بہت نیچے چلی گئی ہے میں زمین میں بہت نیچے چلا گیا ہوں زمین بیٹھ گئی ہے تو بیٹے مجھے اوپر لے آؤ میری قبر بدل دو بابو جی صاحب نے اپنے اس خواب پہ عمل کیا وہاں کے مفتی علماء گولرا میں اب بھی لوگ ہیں جو جانتے ہیں اور انہوں نے حضرت پیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی قبر کو کھودا اور جب نیچے گئے تو وہ تو بہت نیچے چلی گئی زمین بیٹھ گئی تو حضرت کی میت کو نکالا بالکل جیسے دفنایا تھا کئی دھائیوں کے بعد ویسے ہی اٹھا لیا اور کہتے تھے چار پائی پہ ڈال کے حضرت کے جو والد صاحب تھے ان کی پائنٹی میں چار پائی رکھی تاکہ قبر اندر سے ٹھیک کی جائے تو جتنی دیر میں مستریوں نے قبر ٹھیک کی بابو جی صاحب رحمت اللہ کہتے تھے میں اور پاؤں ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ رکھی تھی اور بڑی گہری فکر میں تھے سوچ میں تھے اب یہ تو یہ حقیقت میں ایسے تھا یا پھر عالم مثال کی کوئی چیز حضرت بابو جی صاحب کو دکھائی گئی اور فرمایا جو ہی میں نے کھولا اتنا تیز ایک نور تھا ان کی پیشانی سے میری طرف آیا مجھے فوش نہیں رہی کہ کیا ہو رہا اور جو ہی وہ نور ختم ہوا اور کفن بند ہوا تو مجھے فنا اور بقا کی حقیقت پتا چکے میں سمجھ گیا کہ حضرت نے جب فرمایا تھا مجھے کئی برس پہلے کہ میری زندگی اور موت تمہیں بتا دیں گی یہ ہے اس کی تعبیر اب تک کئی لوگ ایسے مل جائیں گے بڑے جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے کہ یہ قبر کھو دی جا رہی ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو مشاہدے کی تردید کون کرے اس لیے موت جو ہے نا بالکل نہیں گھبرانا چاہئے ایک وجود ہے ولادت سے پہلے اور ایک وجود ہے موت کے بعد ولادت سے پہلے جو وجود تھا وہ یاد نہیں ہے نا تو موت کے بعد جس عالم میں جاؤگے وہاں جا کر ادھر کی کیا خبر رہی وہ تو مدارش ہیں زندگی کے اور زندگی کا سفر بہت طویل ہے بہت طویل ہے اس میں حادی کی تجلیات پڑ جائیں تو پھر تو وہ ٹھکانہ جنت کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں سید سید احمد شہید رحمت اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ باری تعالی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھجور کھانے کو دی اور وہ کھجور میں نے کھائی اور اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں اور بھی دیں گے اس لیے موت سے نہیں گھبرانا چاہیے علامہ اقبال نے وفات سے پہلے ایک شام کو کہا میں موت سے نہیں ڈرتا اور لطیفہ بھی ہے اس پہ لطیفہ یہ ہے کہ غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ موت سے نہیں ڈرتا البتہ اسباب راحت کے فقدان سے ڈرتا ہوں نشانے مرد مومن بات اگوئے مومن کی جو موت ہے اس کی نشانی تمہیں بتاؤں جو مر گائے تبسم بر لب اوز جب مرتا ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکرات ٹھیل جاتی ہے اس لیے کہ اللہ کے انعامات جس کی روح پہ برسنا شروع ہوتے ہیں اس کا اثر اس جسم تک پہنچتا ہے یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے آپ میت کو دیکھیں وہ ہس رہا ہوتا ہے مسکرات اتنی بعض واضح مسکرات ہوتی ہے کہ دیکھنے والا شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ مرا ہے یہ کیا ہو ہے اسے یہ کیا چیز ہے یہ انقطاع ہے وہ جو سکون ہے نا اس کا اور اتمنان تو علامہ نے حضرت کو خط لکھا لیکن خیر ہو گئے اور لگتا یہ ہے کہ ان پہ کوئی نہ کوئی چیز وہاں پیش آئی ہوگی علامہ اقبال آخری عمر میں وہ کتاب جو لکھ رہے تھے نا کہ حضور اقدس کی خدمت میں پیش کریں گے اس میں بھی بڑے علوم وعارف اسے ہم نے حقیقت محمدیہ کا نام دیا ہے نابی اس کا نام رکھیں اصل میں یہ جو نظم ہے لامہ کی اس کا انہوں نے نام رکھا تھا غالباً ذوق و شوق اس ساری نظم ذوق و شوق کا جو حاصل ہے نچوڑ ہے وہ یہ لاؤ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود القتاب گمبد آب گین رنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تونے تلو آفتہ شوق سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نکال شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب تیری نگاہ ناز کیا کہنے کیا کہنے اس کی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکل غیاب جستجو عشق حضور و اس در یہ ہے وہ غالباً انہوں نے اس پہ یہ بات کی ہے نا یہ حقیقت محمدیہ پہ بات لوہ بی تو کلم بی تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول لوہ بی تو کلم بی تو لوہ محفوظ وہ جگہ جہاں پر وہ تختی جس پر وہ کتاب جس میں اللہ نے تمام علوم کو درج کر دیا لوگوں کی تقدیر کو درج کر دیا یہ قرآن اس جگہ سے لے کے جبریل نیچے آئے پورا قرآن بھی لکھا وہ کہتے ہیں وہ تختی یعنی مراد اللہ کا علم ہے قرآن بھی یہ کہتا نیچے قرآن لوہ محفوظ میں یہ ساری کائنات کا علم جتنا کچھ بھی ہے اللہ کے نبی یہ آپ میں ہی ہے قلم بھی تو اور کلم جس نے لکھا تھا آپ ہی کے وجود میں تیرا وجود القتاب اللہ کے رسول آپ کا وجود یہ کتاب ہے خدا کی کتاب قرآن قرآن ایک وہ جو لکھا گیا اور ایک قرآن وہ جو چلتا پھرتا تھا دنیا میں وہ آپ تھے چلتی پھرتی تصویر اور حقیقت میں اللہ کا کلام تھا خدا کا پورا قرآن یہ سیدن علی رضی اللہ نے کہا اس میں آیا ہے جملہ عجت اللہ نہیں یار وہ جو ان کی کتاب ہے اہل تشیع اس کتاب کو بڑا مقدس مانتے کیا نام ہے نحج البلاغہ نحج سورت سورت خدا کا کلام جو آیا ہے تو آپ ہیں گمبد آبدین رنگ تیرے محیط میں ہو اور آسمان گمبد ہے یہ چائنہ کا فلسفہ آپ پڑھیں تو چینی فلسفے کے مقابلے میں فلاتون اور ارستو اتنے ہی نئے ہیں جتنا ہمارے زمانے میں اور ارستو میں فرق ہوگا یعنی اب کوئی کہ ارستو اور فلاتون موجودہ دور کے لوگ ہیں تو خصی آتی ہے اسی طرح چائنہ کا جو فلسفہ اتنا قدیم ہے کہ ان کے لیے ارستو اور فلاتون بکل کے بچے ہیں غالباً سب سے پہلے انہی کے کلام میں ہوگی جہاں تک ہمیں علم ہے ممکن ہے اس سے بھی پیچھے کوئی اور روایت ملتی ہو لیکن اس کلام میں چائنہ کے جو فلسفی تھے انہوں نے کہ آسمان ایکٹیو ہے اور زمین پیسیو ہے آسمان گھومتا ہے اور زمین ساکت ہے آسمان میں حرکت ہے اور زمین جامد ہے اور جتنے بھی حادثات اس کائنات میں واقع ہوتے ہیں یہ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں پھر زمین پہ اترتے اس لئے آسمان کی بہت شکایت ہیں شورہ آسمان کی شکایت کرتے ہیں نا غالب نے بھی کہا رات دن گردش میں آسم گبرائیں کیا رات دن یہ آسمان حرکت کر رہا ہے وہاں سے مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں اب کیا گبران ہے میرتقی نے بھی آسمان کی شکایت کی ہے اور سارے شاید کیونکہ آسمان کو بڑا مانتے ہیں اور آسمان کا رنگ اور اس کی شکل اور صورت آسمان کو گمبد مانتے ہیں جیسے گمبد بنا ہوا ہوتا ہے تو آسمان کا جو گمبد ہے آسمان کی جو عمارت ہے اس کا رنگ کیا ہے آبگینہ رنگ خالص سفید پانی جیسا رنگ جس میں نیلاہٹ کا اثر ہو اسی آسمان نیلا نظر آتا ہے اگر وہ ہے تو یہاں جو ہمیں نظر آتا ہے بہرحال وہی سے آسمان کہیں گے گمبد آبگینہ رنگ وہ گمبد اور آسمان جس کا ہلکا سا نیلا رنگ تیرے محیط میں ہوا اللہ کے رسول جو آپ کا سمندر ہے نا علم کا اور جو آپ کی شخصیت کا سمندر ہے اس کے مقابلے میں یہ سارے آسمان اور کائنات وہی حیثیت رکھتے ہیں جو سمندر کے مقابلے میں ایک بلبلے کی ہوتی بلبلہ بھی گول ہوتا آسمان بھی گول ہے آسمان گمبد نمع ہے بلبلے میں بھی گمبد کی ایک مشابہت پائی جاتی ہے تو علامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے مقابلے میں یہ ساری کائنات اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جتنی سمندر کے مقابلے میں ایک بلبلے کی ہوتی یعنی آپ کی وسط کو اور آپ کے ادراک کو اور آپ کے علم کو اور جو تعلق اور قرب الہی ہے کون اسے سمجھ سکتا ہے آپ تو اتنے بڑے آدم عالم عاب و خاتم تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تُو نے تڑوئ آفتا یہ جو مٹی اور پانی سے دنیا بنی ہے نا تیرے ظہور سے فروغ فروغ کا مطلب روشنی کا حاصل کرنا فروغ کا مطلب پھیلانا فروغ کا مطلب پھیلنا یہ جتنا بھی ہدایت کا نور ہے یہ جتنا کچھ بھی پھیلا ہو ہے کائنات میں یہ آپ ہی کی وجہ سے تو ہے آپ کے ظہور نہیں تو ان چیزوں کو کیا ہے اگر آپ کا ظہور نہ ہوتا اور آپ کا آنا نہ ہوتا تو اس کائنات میں جو ہدایت پھیلی ہے وہ نہ ہوتی ہدایت کہتے ہیں اللہ کی طرف راہ پا لینا اللہ کی طرف چانے کا راستہ معلوم ہو جائے یہ ہدایت کہتے ہیں یہ عالم آب و خاک یہ آپ کے ہونے کی وجہ سے ہدایت ہے اگر اللہ کی رسول نہ ہوتے خود خدا کے ایک ہونے کی خبر کون دیتا اسے کبھی سوچو تو پورے کا پورا دین پورے کا پورا اسلام سارا ایمان بس رسول اللہ کی زبان کا اعتبار ہے اور بس اس کے علاوہ کیا ہے کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے کہا حضرت بلکل اللہ ایک ہے وہ کہتے اللہ تین ہے ہم کہتے ہم کہتے حضرت بلکل تین ہے جتنے بھی پیروکار ہیں اپنے پیشوا پر اعتماد ہی تو کرتے اور کیا انہوں نے فرمایا کہ جنت اور جہنم ہم نے کہا حضرت بلکل جنت اور جہنم وہ کہہ دیتے کہ جہنم ہے ہی نہیں یہ صرف درانے کے لئے چیزیں ہیں ہم کہتے حضرت بلکل ایسے ہی علامہ کہتے ہیں زرہ ریک کو دیا تُو نے تلو افتاب ایک مٹی کا جو حاصل ہوتی ہے ایک ایک ذرے سے اتنی روشنی برامت بہتب یہ کہ جو عربوں کی دنیا تھی جو بلا تکلف تلوار اور نیزے سے لوگوں کو چیر پھاڑ دیتے تھے ان میں ایسے ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے اس پوری دنیا کی تقدیر کو بدل دیا نظام کو بدل ہے اور اس نے اتنا بڑا کام کی ہم نے اپنے حضرت رحمد اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ کمال کدھر سے ہے جو نگاہ مبارکہ پڑی یہ اصل ہے یا جس نے آ کر آپ کو عقیدت سے دیکھا اور ایمان لائے وہ اصل ہے ان دونوں میں اصل کیا اگلے دن ہم سے فرمایا کہ ہم رات سوچتے رہے ہمارا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کمال ہے صحابیت وگرنا نابینا جس نے دیکھا ہی نہیں تھا اسے کیوں کمال حاصل ہو ذرہ ریک کو دیا تُو نے تجوہ آف تا شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اللہ کے رسول یہ جو طاقت حکومت ملی عثمانیوں کو سنجر اور سلیم یہ دونوں بہت بڑے عثمانی تھے ترکوں کی خلافت میں بڑا ان کا کام تھا یورپ کے سینے میں جا رہے تھے اور ان کی فوج جہاں تھک کے پڑاؤ کرتی تھی بس وہ سرحق تھی مہینے دو مہینے بعد اٹھے آگے چلے گئے ملک اور زیادہ ہوگئے آگے چلے گئے حتیٰ کے آسٹریہ تک پہنچ گئے کہتے ہیں یہ اتنا بڑا دنیا کا علاقہ فتح ہو جانا یہ درمیان کے سمندر اگر ہائی نہ مہینین کی خلافت اور رہتی سب مسلمان ہو جائے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ سیدہ عثمان رضی اللہ ان کو جنہوں نے شہید کیا یہ بڑے ظالم تھے اگر امیر المومنین رضی اللہ ان چند سال اور زندہ رہ جاتے تو پورا چین اور ہندوستان ہر جگہ انہوں نے کہ اسلام آجاتے حضرت کی عبارت کا ایک جملہ سناؤں بڑا گران گزرے گا ہے بھی بڑا طلب ہے نہ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر سیدہ عثمان رضی اللہ انہوں زندہ رہ جاتے تو ہندوستان اور چین یہاں پر گنگا اور جمنا اور جی اور ماتا کی بجائے یا علی یا علی کے نعرے ہوتے اور یا علی اور یا محمد کا نعرہ بہرحال ان ہندووں کے نعروں سے بہتر یہ تحفہ اصلاح شریعہ میں پڑھنا ایک صاحب کو بڑا تکفیر کا شوق تھا یہ بھی کافر ہو بھی کافر شیعہ بھی کافر یہ عبارت ہم نے کہا حضرت یہ کیا لکھتے ہیں یہ اگر یا علی نعرہ چھو تھا یہ کفری تھا یہ حضرت نے کیا لکھ ہے حیران رہ کہ بار بار کتاب دیکھ ہے حضرت کی کتاب سے دیکھ لیجئے یہ تعصبات صاحب علم اور عرفان کے لئے زیبہ نہیں جس آدمی کو اللہ نے علم دیا ہو اور جس آدمی کو اللہ نے معرفت سکھائی ہو دی ہو تعصب سے بہت بلند ہونا چاہیے خمینی نے امام خمینی نے ابن عربی رحمت اللہ لکھی ایک کتاب کی شرعہ لکھی ہے اور خمینی کے خطوط آپ دیکھیں جو انہوں نے روس کے صدر کے نام لکھے ہیں اس میں بجائے اس کے کہ اپنے شیع علماء کا حوالہ دیتے کہ آپ ان کو پڑھیں اس میں ابن عربی کا بھی حوالہ دیا اور کہا ہے کہ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہیں تو میں یہاں سے لوگوں کو بھیجنے کو تیار ہوں جو آپ کو ابن عربی کی متعلق بتائیں اور ابن عربی کٹڑ سننی اسی لئے امام خمینی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے چاہے لئے 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 اور سلیم کو دیکھیں یہ عثمانیوں کی ساری خلافتیں یہ آپ ہی کے جوتوں کا صدقت فقر جنید اور بایزید تیرا تیرا جمال بین کام اور آپ کی جمال کی شان دیکھنی وہ جلال ہے اور آپ کی محبت اور آپ کی انعیات دیکھنی ہوتے جنید اور بایزید بستامی یہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہ آپ کی لطف و کرم اور آپ کی انعیت ہی تو ہے اور کیا دونوں شانے وہ بھی اور یہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام اللہ کے رسول آپ کی محبت آپ سے تعلق آپ کی کشش اگر میری نماز نماز سے مراد عبادات میری عبادات میں آپ کی کشش اور آپ کے ساتھ اگر تعلق نہ رہے تو میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب تو یہ جو میں قیام کرتا ہوں اللہ کے لئے یہ بھی خدا کے اور میرے درمیان پردہ ہی ہے وہ اللہ سے محرومی اس کا نتیجہ ہے اور میں جو سجدے کرتا ہوں یہ بھی مجھے خدا سے ہٹا دیں گے اگر آپ کی محبت بیچ میں نہ رہی یہ صحیح اس قرآن کی آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ ان سے کہیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فَتَّبِعُونی میرے پیچھے چلو میرے پیچھے چلنے کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے اور یہ کہتے ہیں اللہ سجدہ زکاة قیام یہ سب مجھے خدا سے دور کرنے والے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے یہ تیہ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے کہ آئندہ سے خدا کے قرب کی ہر راہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کوچے سے گزرے گی جو راہ ادھر سے نہیں گزرتی اس میں خدا کا قرب نہیں خدا آخر پہ نہیں ملتا وگر نہ خاتم النبی کیوں ہوتے کسی اور نے بھی آنا ہوتا واحد ہستی ہے جس نے دعویٰ کیا صاف لفظ میں کہ میں خدا کا آخری رسول ہوں بس میرے بعد کوئی نہیں آئے اس سے پہلے کبھی کسی نے نگا آتے انہیں کہا بس میں آخری رسول ہوں اب جتنی بھی خدا کے قرب کی رہے ہیں سب میرے جوتوں کے نیچے سے ہی گزریں گی سب میرے ہی ساب مربوط تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کیا کہنے اس شہر تیری نگاہ ناز قرب بڑائی محبت تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے آپ کی نگاہ جس پر بھی پڑی ہے نا اس میں دونوں طرف سکون آگیا دونوں اپنی منزل کو پا گئے ہیں اکل غیاب جس کا حاصل یہ ہے کیونکہ کہتی اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے اور چلو اور چلو اکل کو منزل ہی نہیں ملتی ہر دن اس کی اس کی جستجو بڑھتی ہے اکل غیاب جستجو اکل جو غیب میں ہاتھ مارتی ہے جستجو کرتی ہے کہ کچھ نکال کر لائے عشق حضور و استراب عشق جو حاضر ہے محبوب کے سامنے پھر بھی ہر لمحہ ڈرتا ہے مزید ملنا چاہیے مزید آگے جاؤں مزید آگے جاؤں کہتے ہیں دونوں کی تسلی ہو گئی اکل کو بھی پتا چلا کہ آپ کی غلامی میں مراد ملے گی اور عشق کو بھی اتمنان ہوا کہ آپ کی غلامی سے آگے چلے لیکن کوئی مزہ نہیں آیا یا آئندہ پھر اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ لطف نہیں آیا مزید